آدھا آپ ناظرین نوڈی ٹیو پہ آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ایک اہم خبر مطرم نقیب ملت علاج بیرسٹر اصد الدین اویسی صاحب صدر کلین ملیس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ پر آج دلی میں جو جان لیوا حملہ ہوا ہم اس کی شدید مذہمت کرتے ہیں عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے صدر علی جناب اصد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین پر جو برزیلانہ حملہ کیا گیا ہے میں اور میرے بھائی علمدار والا جاہی صاحب کارپوریٹر ڈبل پر آئے اس کی سخت مذہمت کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس طریقے حرکت آج سے چند سال پہلے بھی جناب اکبر ادین اویسی صاحب کے اوپر کیا گیا تھا مر اس وقت حیدر آباد نہیں پوری دنیا کے لوگ دعاوں کے نتیجے میں اکبر ادین اویسی صاحب کی سہتیابی کے لیے دعائیں کرے دوہزار گیارہ کی بات کر رہوں الحمدللہ اس طریقے کی بزدلانی حرکت سے نہ ہمارے صدر صاحب کو پیچھے ہٹنے والے نہ اکبر ادین اویسی صاحب اٹنے والے اسد صاحب جو ہمارے صدر ہیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اپنا گھر بھار چھوڑ کے یوپی میں الیکشن کے لیے گئے ہیں انسانیت کے خدمت کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہندو ہے مسلم ہے سیخ ہے عیسائی ہے بس انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے وہ یہاں سے یوپی گئے ہیں یہ دشمن جو قوم کے دشمن ہیں ان کو یہ بھی اچھا نہیں دکھا جا رہا ہے مگر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے اس طریقے کے حرکتوں سے ہمارے صدر صاحب کے حوصلے پست ہونے والے نہیں ہیں اور ہمت سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور آگے اس کا جواب دیتے جائیں گے یہ کون کر آئے کون نہیں کر آئے یہ تو آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہیں مگر میری آپ تمام حضرات سے ایک عدبن گزارش ہے کہ اس طریقے کے حرکتوں کا جواب ہم ایک ہی طریقے سے دے سکتے ہیں دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عصد الدین عویسی صاحب اور عقبار الدین عویسی صاحب کی عمر دراز کے لیے دعا کریں انشاءاللہ کوئی چیز کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگار سکتے ہیں یہ آپ کے اور ہمارے سب کے دلوں میں ہیں دعاوں میں ہیں عصد صاحب ہم حیدر آباس سے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے آگے بڑھتے جائیے ہم آپ کے سنگات ہیں اور ہم میں ہی نہیں ہمارا تیلنگانہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی عوام کی نظریں آپ کے اوپر ہیں بلکہ پوری دنیا کے خوم کی نظریں آپ کے اوپر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیہ بھی ملتے جا رہیں گی اس کے اوپر میں ایک اشار پر ختم کر رہا ہوں کیا مٹائے گا زمانہ ہم کو روز حشر تک کیا مٹائے گا زمانہ ہم کو روز حشر تک رسول اللہ کی محبت سے ہماری زندگی آباد ہے بس آخر داوہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم میں ڈاکٹر سمینہ جے چمجی کورپوریٹر طلاب چمچلان اے آئی ام آئی ام میں آج جو ہمارے بیرسو اسو دنویسی صاحب کے پر جو حملہ ہوا اس کی لئے کنڈم کرتی ہوں اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اسٹیٹ گورنمنٹ سے یو پی گورنمنٹ سے اور سنڈرل گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ سے کہ اس کے لئے آپ سخت سخت کاروائی کی اسلام علیکم آج جو بھی تقیب عزیز جاریسٹر رسولی دنویسی صاحب کا جو حملہ ہوا ہے ایک بار میں ایک ایک بار حملہ ہوا ہے دلی میں ہوا ہے تقریبا جگہ السلس آپ کے اوپر جیسو صدر مطرم پر یہ حملے ہو رہے ہیں یہ بزیلانہ حملہ ہے جو بھی پارٹی سمجھے جو بزیلانہ حملہ کرتے ہیں ہم اس کے لئے سب مرمت کرتے ہیں اور جن کو سب اتجاج کرتے ہیں عزیلاللہ میں شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے جناب بیرسٹر اسود دنویسی صاحب پر جو حملہ کیا گیا ہے یہ بزیلانہ حملہ اور شخص کی خوف سے کھا کے یہ جو حملہ کیا گیا ہے میں ہم لوگ تمام حیدر آباد کے بلکہ تمام شہریاں پورے یہاں سے اتجاج کر رہے ہیں سخت سے سخت مذہمت کر رہے ہیں اور بے خصوصاً میں ڈل پرا کارپیٹر کے حصے سے میں بول رہا ہوں اور یہ یو پی حکومت اور سنٹر گورنمنٹ اور عدالت سے ہمارے اپیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو جناب الہاج بارسور اسود دین اویسی صاحب کے اوپر جو جان لے وہاں حملہ ہوا ہے ہم اس کی سخت مذہمت کرتے ہیں السلام علیکم میں نمائندہ کارپیٹر شفاعت علی آج ہندوستان کی تاریخ میں یہ سیاہ دن مانا جائے گا جس تاریخے سے ایک ممبر آف پارلیمنٹ اور اے آئی ایم آئی ایم کے پارٹی پریسیڈنٹ جناب بیریسٹر اسود دین اویسی صاحب کے اوپر یہ خاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور میرے صدر بیریسٹر اسود دین اویسی صاحب کو پیچھے ہٹنے کے لیے دھرانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو صاف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا تم یہ طاقت لگاؤ گے اسی طاقت سے ہم آگے بڑھیں گے اور مسلمانوں کو متحد کرتے رہیں گے آج جو واقعہ ہوا ہے جناب اسود دین اویسی صاحب صدر بنجل سے اتحاد المسلمین کے ساتھ یہ جو ناپوچھ غوار واقعہ ہوا ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے وہ ایک بے بار وینما ہے اور ایک اچھے لیڈر ہے جو انہیں ہندوستان میں ایک ان کی مثال ہے اور انہیں سارے لوگ تقریباً ہر جانے ہندو مسلمان سے پسند کرتے ہیں ویسے لیڈر کے ساتھ جو صدر ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہونا بہت ہی افسوس کی بات ہے میں اس کی مضامت کرتا ہوں اور بہت ہی افسوس کی بات ہے افسوس نہ واقعہ ہوا ہے اس کی ہم مضامت کرتے ہیں کیونکہ بیرسٹر اصد الدین اویسی صاحب پر حملہ نہیں کہ ہندوستان کے ہر اخلطی اور ہر لیڈر کا پر حملہ ہوا ہے جس طریقے سے برکاتہ ہم ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نخیب ملت بیرسٹر اصد الدین اویسی صاحب کی کار پر جو بزدیلانہ حملہ ہوا ہے وہ کافی شرمنات حادثہ ہے اصد الدین اویسی صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے لیڈر ہے اور یہ حادثہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر پر ہوا ہے یو پی الیکشن میں اور میں ہندوستان کی حکومت سے ڈیمینڈ کرتا ہوں اور اتر پردش کی حکومت سے ڈیمینڈ کرتا ہوں کہ جل سے جل اس پر کاروائی کرے اللہ کا شکرہ رحیسان ہے ہمارے نخیب ملت اصد الدین اویسی صاحب کو اللہ حفاظت میں رکھا اللہ جسے چاہتا ہے اسے حفاظت میں رکھتا ہے کوئی بندہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ اصد الدین اویسی صاحب کو بحفاظت رکھے آمین سلمان